السلام علیکم میرے دوستو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے منارے پاکستان پہ میں عام طور پہ ایسی قانونی ٹی وی چینل پہ ویڈیو نہیں چلاتا جو جیسے نور مقدم کیس چل رہا ہے جیسے اور وہ یہ جی فلانے کیس ریپ کے کیس یہ وہ ایسی چیزیں میں عام طور پہ آوائیڈ کرتا ہوں لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے چینل پہ یہ آواز اٹھانا پڑتی ہے کہ آخر اس اس واقعے کی ذمہ داری تو کسی کے اوپر ہے کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ چھے بجے وہ شام کو واقعہ شروع ہوئے اور چھے بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے تک یہ ڈھائی گھنٹے کا وقوع ہے ڈھائی گھنٹے کا اور اس اس مرتبہ دو دفعہ ون فائف پہ پولیس کو کال گئی ہے کہ ہماری ہیلپ کے لیے آئیں اور ڈھائی گھنٹے میں بھی پولیس نہیں پہنچی دوستو چودہ آگست کا دن ہے منارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنی فورس ہوتی ہے کتنی وہاں پہ پولیس رکھی جاتی ہے وہ ساتھ ہی علامہ اقبال کے مزار پہ فوجیوں کا دستہ بھی ہوتا ہے یہ سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیا یہ جو انوکھا واقعہ ہے کہ لاہور میں ہوا ہے اس کی اوپر تو بہت دکھ والی بات ہے قسم خدا کی بہت دکھ والی بات ہے کدھر گئی تھی پولیس یہ کدھر گئے تھے مدینہ کی ریاست والے جو کہتے ہیں کہ جی وہ فراد کے کنارے بکری اور کتہ بھی بھوکا ہوگا تو جناب ہم ذمہ دار ہیں ان کو یہ لاہور منارے پاکستان کے سائے تلے جس طرح تشدد کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس طرح ایک عورت کو کھلونا بنا کے اس سے کھلا گیا ہے آج ابھی میں نے اس کا ایک ٹی وی چینل کی اوپر انٹرویو دیکھا ہے خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ لاہور میں یہ واقعہ ہوئے یہ یہ لاہور جیسے شہر میں کبھی ہم نے ہم بھی ہماری ساری زندگی ادھر گزر گئی ہے کبھی ایسے پبلک پلیس پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ایک لڑکی آئی ہے اس نے چودہ آگست کے حوالے سے قومی پرچم والا لباس پہنا ہوا ہے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے اپنے لیے وہ اپنی ویڈیو بنا رہی ہے چار بندے اس کے ساتھ ٹیم کے سارے کیمرہ والے موجود ہیں وہ یوٹیوب پہ کام کرتی ہے اور وہ اپنی ویڈیو بنا رہی ہے تو جناب ہوا یہ کہ کچھ لڑکے گئے ان کے ساتھ انہوں نے ایک دو سیلفییں لیں اس کے بعد وہاں پہ لوگ کٹھے ہونا شروع ہو گئے اور وہ نعرے لگاتے ہوئے کٹھے ہوتے گئے ہوتے گئے تو وہاں تین چار ہزار بندہ کٹھا ہو گیا اس میں سے کوئی اتنا غیرت بندہ غیرت مند بندہ نہیں تھا کہ جو ان کو منع کر دے دھائی گھنٹے یار تھوڑے نہیں ہوتے آپ اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے نا اس لڑکی کی جو رو رو کے اپنا قصہ بتا رہی ہے بچاری کہ میں آپ کو جی کیا بتاؤں کہ میں میں بس آخری سانس ہے وہ مرتے ہوئے گر گئی اور اس نے کہا کہ شاید میں اب مر جاؤں گی اور وہ گر گئی اور پھر اسے ایک چھوٹے بچے نے اس کے موں میں پانی کی بوتل ڈالی اور وہ سارا واقعہ واقعہ یقین کرو وہ آپ سن نہیں سکتے کسی یوٹیوب چینل والے نے بنایا ہے میرے تفاق سے میرے سامنے آگیا ہے تو یہ چودہ آگاست کا واقعہ ہے اس عورت کے سارے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اس کو ننگا کر دیے جاتا ہے وہ رو رو کے کہہ رہی ہے کہ جی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں مجھے مجھے آپ میرے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں میں میں مجھے بچائیں مجھے بچائیں دو دفعہ ان کے دوستوں نے وان فائی پہ کال کی ہے دونوں دفعہ پولیس نہیں آئی اب یہ واقعہ ہو گئے ہم سب کے لیے یہ شرمندگی کا واقعہ ہے لیکن کاش کاش یہ حکومت کے لیے بھی شرمندگی کا واقعہ ہے جس کے لیے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ عثمان بزار تمہاری پنجاب پولیس کدھر تھی کون ذمہ دار ہے اس کا اس کا سیدھا سیدھا ذمہ دار ہے جو اس کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں جو اپنے ناچ گانے اپنے فنکشنوں میں کرتے رہے ہیں یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کنٹینر پہ ناچ گانے ہوتے رہے ہیں نا ایک سو اچھو بیس دن ساری دنیا کو بتایا ہے سارے مولان فضل امان آپ کو بتا چکا ہے مریم نواز سے وہ بتا چکی ہیں آپ کو اسفند یار ولی نے بتایا ہے آپ کو بلاول بھٹو نے بتایا ہے سب نے بتایا ہے تو یہ کلچر ادھر سے آیا ہے ادھر سے یہ کلچر آیا ہے ادھر شید کنٹینر پہ ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جن کو اپنی پرواہ نہیں ہے لیکن ہر بندہ کنٹینر والا تو نہیں ہے ہر عورت کنٹینر والی تو نہیں ہے یہاں پہ کہ اس کے کپڑے اتار دیے جائیں تو وہ خوشی خوشی جناب اس کی تصویریں بنوائے گی جب یہ اس کی انکوائری کمیٹی بنائی جائے ایک جج اس کی انکوائری کرے جج اور اگر اس میں پولیس والے کی سستی نکل آئے جیسے کہ ہے سستی ہے پولیس والوں کی دھائی گھنٹے آپ منارے پاکستان پہ ہو دن کا وقت تو پولیس پاس کھڑی ہے سارے تھانے پاس پاس ہیں چاروں طرف ہیں منارے پاکستان کے وہ دھائی گھنٹے میں ایک لڑکی کو نہ بچا سکے آخر خود بخود وہ وہی وہ گر گئی ہے جب بہوش ہو کے گر گئی ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مر گئی ہے تو تب یہ موب جو تھا یہ گھجوم جو تھا یہ وہاں سے نکلا اور یہ وہاں در کی وجہ سے چلے گئے کہ لڑکی مر گئی ہے یہ حالات ہیں یہ پولیس والے کیا کر رہے تھے اس میں پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے میرا یہ مطالبہ قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے کہ کم از کم اس میں عثمان بزدار ناہل نکمہ نکٹھو جس نے ہمارے پاک پنجاب کو بھی تباہ و برباد کر دی ہے لاہور کو بھی تباہ و برباد کر دی ہے اس کے استیفے سے کم نہیں ہونا چاہیے جو ڈیشل انکوائری ہو کہ ون فائیف پہ کال ہونے کے باوجود دھائی گھنٹے تک پولیس کا وہاں نہ پہنچنا یہ کس کی ذمہ داری ہے ان کو پتہ ہے چودہ آگست کا دن ہے وہاں رش ہے وہاں پولیس کھڑی ہے لیکن جی اپنی اپنی اپنے مزے کھا رہے ہوئے اپنے موبائل پہ ٹیلی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ گول گپے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں پولیس والے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھنے والا کیسے ہو جب چار مہینے میں چار آئی جی پنجاب پولیس والے بدلیں گے تو کون ان کو پوچھنے والا ہوگا ہم لا وارس ملک میں رہ رہے ہیں اس واقعے نے اتنا خوف و حراس پیدا کر دیا ہے بچیوں میں عورتوں میں اب وہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے کہیں بھی محفوظ نہیں ہے جو بچی مینارے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کے سامنے محفوظ نہیں ہے وہ کہیں بھی گاڑی چلاتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے وہ گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہے یہ حکومت ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے ٹوٹلی موں سے کچھ کہتی ہے اور عملاً اس کا کچھ اور بیہیوئر ہے موں سے مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے لیکن عملی طور پہ اس کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو کنٹینر کے دلوں میں دن اور رات میں لڑکی ہیں لڑکے وہاں پہ کرتے رہے ہیں یہ کلچر دوستو پروان چاڑ چکا ہے آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں کہ تقریر بڑی اچھی تھی خدا کی قسم تقریر یہ گلے سے اوپر اوپر ہوتی ہے درباس جو تقریریں آپ سنتے ہیں نا واوا کی چیزیں لگاتے ہیں یہ گلے سے اوپر ہوتی ہے اس کا جسم کی اوپر لاغو نہیں ہوتی وہ تقریر کوئی نہ سننے والے لاغو کرتے ہیں سارا چونچو کا مربع کٹھا ہوا پڑے اتنے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے یہ میں نے عمران خان کی تقریر میں سنا تھا انہوں نے کہا جی ایک کشتی ڈوب گئی تھی کوریا میں تو اس کے وزیر نے استیفہ دے دیا کہ یہ میرا قصور ہے اب کس کا قصور ہے ساری حکومت کو یہاں پہ ڈوب مرنا چاہیے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے اور یہ کوئی دو منٹ کا واقعہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے دھائی گھنٹے کی فلم ہے پوری پوری دھائی گھنٹے کی فلم ہے اور وہ چیختے چلاتے رہے ہیں اس کے جو ساتھی تھے سارے لیکن وہ مجمع اتنا تین چار ہزار کا مجمع تھا کہ وہ وہ ان کے کوئی وہاں پہ کسی نے شنوائی نہیں کی اور وہ لڑکی ان کے قابو آگئے اور وہ در خرمستیاں کرنے لگے کوئی کہاں ہاتھ لگا رہا ہے کوئی کہاں ہاتھ لگا رہا ہے یہ کلچر کدھر سے آیا ہے اوف پاکستانیوں نوٹ کرو یہ کلچر کدھر سے آیا ہے پہلے کبھی ایسا واقعہ دیکھا تھا آپ نے وہ بھی لاہور شہر میں لاہوری ہے تو ایسے نہیں ہے اور اس لڑکی نے فی آر کٹوائی ہے پولیس نے چار سو ناملوم افراد کے خلاف فی آر کٹی ہے ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا یہ اجتماعی گناہ ہوا ہے یہ سب کو گرفتار کیا جائے اور عثمان بزدار کا استیفہ لیا جائے ورنہ اور ایسے واقعات ہوں گے عثمان بزدار کا استیفہ لیا جائے یہ 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 صوبہ چلانے کے قابل نہیں ہے شخص اور اس کی جوڈیشل انکوائری جج انکوائری کرے جج اور یہ جو پولیس کا آئی جی ہے اس اس کا بھی جو ہے ناستیفہ بنتا ہے پولیس کا آئی جی جو ہے